کوئی گن پوائنٹ پر لے کر آپ کو بولتا نہیں ہے پھول دیتا ہے کہ نہیں دیتا فلاں کو فون کرتا ہے کہ نہیں کرتا کوئی آپ کو گن پوائنٹ پر لے کر تو نہیں رہتا ہے آپ کی نفس نے ہی آپ کو کڈنپ کیا ہوا ہے توڑ دو اس پنجرے کو نکالا نفس ہمارا کی کیسے بار لگا دو نعرہ ہم ویلنٹینڈے نہیں منائیں گے یہ ہمارا اسلامی تہوار نہیں ہے بلکہ اس تہوار کے ذریعے بیہیائیوں کا دروادہ نہیں کھلا بیہیائیوں کا پھاٹک کھلا ہے اجنبی مرد اجنبی عورتیں لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتی ہیں استغفر اللہ استغفر اے مسلمانو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تمہاری بچیاں اجنبی لڑکوں کے ساتھ گلے ملیں گی یعنی اجنبی مردوں سے پردہ ضروری تھا بلکہ ہے پردہ گیا سب پجا رہا ہے یہ اسی بیہیائی کا نتیجہ ہے جو آج کماری لڑکیاں مہائے بن رہی ہیں بے پردگی کرنے والی ہو بے پردگی ختم کرتا ہے اجنبی مرد اجنبی عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے گل فرینڈ بوئی فرینڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور آپس میں جو تحیف کا تبادلہ ہوتا ہے فقہائی کرم فرماتے ہیں یہ رشوت کے حکوم میں داخل ہے اس لیے ناجائز و حرام ہے اگر کسی نے یہ تحیف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساسد یہ تحیف واپس کرنا بھی لازم ہے جو لوگ میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ویلنٹائن ڈے کے کلچر کو عام کر اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں اگر وہ لوگ سن رہے ہیں تو برائے کرم اس حدیث پاک پر غور کریں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاد فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے اس سے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے اور ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی لہذا جو بھی خواہ وہ میڈیا ہے پیپر میڈیا ہے الیٹرونک میڈیا ہے جو اس کو چلانے والے کرنے والے جو اس میں حصہ لینے والے ہیں ان سب کو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے